بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب زدنی علما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وبعد محترم بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کلمہ شہادت جس کا اقرار کر کے ایک آدمی مسلمان بنتا ہے اس میں دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے عبادت ایک اللہ کی کریں گے اور عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں گے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ کو سارے جنو انس کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ کی شریعت کو مانے بغیر انسان اور جنات کو نجات نہیں مل سکتی مسلمان ہونے کی یہ مانگ ہے کہ آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں آپ کی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے اور آپ سے اپنے باپ اپنے بیٹے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے اور اس محبت کی مانگ یہ ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے آپ کی مدد کی جائے آپ کا دفع کیا جائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا وما فیہا سے برکر ہوتی ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی سننا پسند نہیں کرتے اور جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ان کو قیفر کردار تک پہنچا کر دم لیتے ہیں ایک ادنا مسلمان اپنے نبی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے گا لیکن آپ کی عزت پر آنچ آنے نہیں دے گا لیکن ہم جذباتی محبت کے قائل نہیں یہ ایک علمیہ ہے کہ ہماری اکثریت کی محبت اپنے حبیب سے جذباتی ہو کر رہ چکی ہے اور جذباتی محبت پایادار اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں احانت کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتی ہیں اور حالات کی نذاکت کو نہیں سمجھتے اور محبت رسول کے نام پر او کام کر بیٹھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے احانت رسول کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم املاک کو نقصان پہنچائیں معصوم لوگوں کی جان لیں ہاں قانونی کاروائے کر سکتے ہیں عدالت کا دروادہ کھڑ گڑا سکتے ہیں اور شاتی میں رسول کو اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں محبت رسول کے جذبات سے شرسار ہو کر ہم او کام نہ کریں جس سے ہمارے آقا کی تعلیم پر ہمارے آقا کے اخلاق اور کردار پر ذر پرتی ہو اسی طرح حکومتوں کو کوسنے اور دوسروں کو الزام دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنے حبیب کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہمیں یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ ہم کیسے اپنے نبی کی مدد کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ آج کے حلقے میں کچھ ایسے وسائل کا ذکر کریں جنہیں اختیار کر کے ہم صحیح معنوں میں اپنے نبی کی مدد کر سکتے ہیں قاغذ اور قلم لیجئے ان وسائل کو نوٹ کیجئے اور اپنے نبی کی حرمت کی خاطر ان کاموں کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کیجئے برت کے دیکھئے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کریں دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے کہ مومنوں کو اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں ہوتی اس لیے اللہ کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کریں دوسرے نمبر پر دشمن کا اقتصادی بائیکارٹ کریں ان کی مسنوعات کی ناکابندی کر کے ہم انہیں سخت خسارے ٹوٹے اور گھاٹے سے دوچار کر سکتے ہیں کہ یہ دشمن کو نقصان پہنچانے کا آج کے ڈیٹ میں بہترین ذریعہ ہے جیسا کہ کوئت نے کیا ہے اور اس کے اچھے خاصے نتائج سامنے آ رہے ہیں تیسرے نمبر پر اگر ہمارے اندر کسی طرح کی دینی کو تاہی پائی جاتی ہے تو ہم اپنا محاسبہ کریں دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہم خود اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کر رہے ہیں ہم اپنی سوچ میں فکر آخرت کو جگہ دیں فرائض کا احتمام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لائیں اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے خود کو روک لیں ورنہ ہم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرنے والے ٹھہریں گے اس میں ذرہ برابر بھی ہمیں تذبذب نہ ہو ہیجٹیشن نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور ہم اس کے سامنے سٹھ نہ ٹکیں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ احذاب آیت نمبر کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو اس میں کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا سی بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ و من یابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا جائے کہ کس نے انکار کیا انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا من عطا عنی دخل الجنہ و من عسانی فقد ابا سن لو جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکاری ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سر آنکھوں پر ہونے چاہیے تب ہی ہم اپنے نبی کی مدد کر سکتے ہیں بَمُصطفیٰ بَرِ سَانْخِيش کے دین ہمَا اُوست کے بَعُو نَرَسِدِي تمام بُو لَحْبِ اَسْت اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ اس لئے کہ سارا کا سارا دین آپ کی ذات تک ہی پہنچتا ہے اگر تم اپنے آپ کو سرور کائنات تک نہیں پہنچا سکتے تو سمجھ لو کہ تمام تر تمہاری کوشش بُو لَحْبِ ہے بے دینی ہے چونتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی نبوت کے دلائل پر غور کریں ہیں اور آپ کی نبوت کی سب سے پہلی دلیل آپ کا سب سے برا موجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت کے دن تک کے لیے ان سو جن کے لیے چیلنج ہے کہ اس کے جیسے ایک آیت بھی بنا کر انسان اور جننات نہیں پیش کر سکتے اس کی تعلیمات انسانی فطرت سے ہم اہنگ ہے اس کتاب نے کائنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دی تھی جو ہو بہو صحیح ثابت ہوئے اس کتاب کے مختلف حصوں میں سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں جن کی تشتیق موجودہ سائنس کر رہی ہے یہ کتاب جیسے اتری تھی ہو بہو آج اسی طرح محفوظ ہے قرآن کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بہت سارے موجزات ہیں ان موجزات پر بھی ہم ایمان لائیں ان کو پرہیں اس سے ہمارا ایمان تعدہ ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکرے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی سے پانی کا پھوارہ نکلا اور چودہ سو صحابہ کے لیے کافی ہو گیا اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دشمنوں کی بری تعداد سے بچایا اور ان پر آپ کو غلب آتا فرمایا اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کی اور آپ کے لعاب دہن سے مریضوں کو شفا ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ اور امام بیحقی نے دلائل النبوہ جیسے کتابوں میں بہت سارے آپ کے معجزات کا ذکر کیا ہے یہ کتابیں بہت شہرت رکھتی ہیں اس قبیل کی کتابوں کا متعلیہ کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو پانچویں نمبر پر ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو جنہیں حدیث کہتے ہیں آج پورے طور پر محفوظ کر دیا ہے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی کہتے ہوئے سنا تھا یا دیکھا تھا اسے ہو بہو حفظ کیا اور کچھ لوگوں نے اسے لکھا پھر بعد کی نسل تک پہنچایا جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے پھر سننے والوں نے دوسروں کو سنایا یہاں تک کہ اسے جمع کر دیا گیا صرف مسلمانوں کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی ایک ایک بات کو مکمل طور سے محفوظ کیا اس کے لئے مسلمانوں نے اسماع الرجال کا تیکنک ایجاد کیا ایک جرمن اورینٹلسٹ ڈاکٹر اے سپرینگر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاسعابہ کے مقدمہ میں لکھتا ہے کیا لکھتا ہے کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے دنیا کی کوئی قوم کو یہ شرف حاصل ہوا اور نہ ہی جدید محذب دنیا میں کسی کو یہ فخر حاصل ہوا کہ اسماع الرجال کے تیکنک کو مسلمانوں کے انداز پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں مسلمانوں نے اس علم سے دنیا کو آگاہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا اس ہماگیر اور عظیم علم کے دریا پانچ لاکھ لوگوں کی زندگیاں انتہائی باریکی سے محفوظ ہو گئیں والفضل ما شہدت بھی العاداؤ فضل او ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں آج حدیث کی یہ ساری کتابیں آتھینٹک طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں جیسے سی بخاری ہے سی مسلم ہے دوسرے سنن اور ان کے ترجمیں ہیں اسی طرح حدیث کی مختصر کتابیں بھی مارکیٹ میں اردو ترجمہ کے ساتھ دستیاب ہیں جیسے عمدت الاحکام ہے بلوغ المرام اربعین نووی وغیرہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ احادیث کی یہ کتابیں خریدیں ان کا متعاریہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کو یاد کریں ایسا کر کے ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کی سیرت ہو بہو محفوظ ہے جن میں سب سے مشہور کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحق المختوم ہے ہمیں چاہیے کہ سیرت کی کتابیں خریدیں اور ان کا متعاریہ کرتے رہیں ہفتے میں ایک دن خاص کر کے فیملی کے ساتھ سیرت کی کوئی کتاب پڑھنے کا معمول بنائیں ایسا کر کے ہم صحیح معنوں میں اپنے نبی کی مدد کر سکتے ہیں چھٹے نمبر پر بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی تربیت دیں بچوں کو سکھائیں کہ ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بچوں کو ایک قصے سنائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں اور صحابہ کے بچوں سے کیسے محبت کیا کرتے تھے اور صحابہ کے بچوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی وہ قصے بھی اپنے بچوں کو سنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیارے پیارے قصے بچوں کو سنانے کی کوشش کریں بچوں کے لیے تیار کی گئی شیرت کی کتابیں خریدیں اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں بچوں کو تربیت دیں کہ زندگی کے ہر مرحرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی احادیث اپنے بچوں کو یاد کرائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی جو احادیث ہیں ان کو یاد کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دعائیں ہیں شب و روز کی ان دعاؤں کو بھی یاد کرانے کی کوشش کریں اور اس میں اگر انعام رکھ سکتے ہوں تو انعام رکھیں پریکٹیکل انداز میں بچوں کو اُبھاریں کہ ان کو روزانہ کا جو خرچ ملتا ہے اس میں سے کچھ بچا کر اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں جیسے بچے کو آپ یہ حدیث سنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب ایک بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے یہ حدیث سنائیں اور سنا کر کے انہیں کہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ پر اُبھارا ہے اس لئے صدقہ کرو سلام کی اہمیت پر حدیث سنا کر کے دوسروں کو سلام کرنے کی تاقید کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کی تاقید کی ہے اس لئے سلام کرو بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کی حدیث سنا کر کے ان کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں ساتوے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری انسانیت کے لئے ایک رول موڈل ہے اور ہر انسان کو زندگی میں رول موڈل کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے ہمارے بچوں کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ دن اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قدم قدم پر ملتی ہیں سونے سے پہلے کی سنتیں ہیں نند سے بیدار ہونے کی سنتیں ہیں بیت الخلا میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں ہیں ودو کی سنتیں ہیں غسل کی سنتیں ہیں جوتا پہننے کی سنتیں ہیں باز پہننے کی سنتیں ہیں گھر میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کی سنتیں ہیں مسجد جانے کی سنتیں ہیں ادان کی سنتیں ہیں اقامت کی سنتیں ہیں نمازوں میں سترہ رکھنے کی سنتیں ہیں نفل نمازوں کی سنتیں ہیں استخارہ کی نماز سورج اور چاند گرہن کی نماز استسقہ کی نماز سجدہ تلاوت سجدہ شکر یہ سب سنتیں ہیں فرد نمازوں کی بھی سنتیں ہیں فرد نماز کے بعد کی سنتیں ہیں صبح و شام کی سنتیں ہیں لوگوں سے ملاقات کی سنتیں ہیں مجلس کی سنتیں ہیں اور اس سے اٹھ جانے کی سنتیں ہیں کھانے کی سنتیں ہیں پینے کی سنتیں ہیں ایک تاجر اپنی تجارت کو عام کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتا ہے تو پھر ہم اپنے نبی کو چاہنے والے اپنے نبی سے محبت کا دم بھرنے والے کیا آپ کی سنت کو عام نہیں کر سکتے تو آئیے ہم اپنے آپ پہ یہ لازم کر لیں کہ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گداریں گے اور زندگی میں اگر برکت لانی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی ہوگا بدنظمی کو ختم کرنا ہے زندگی سے پنکچول بننا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گدارنی ہی ہوگی آٹھوے نمبر پر استواجی زندگی جس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اس میں بھی ہم اپنے نبی کو عصوہ اور آئیڈیل بنانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ نے خود فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی ہی وانا خیرکم لے اہلی تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے کام کاج میں لگے رہتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب برتن سے پانی پیتی تو آپ اسی جگہ موہ رہ کر کے پانی پیتے جہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پی ہوتی ہڈی والا گوشت کھاتی تو جہاں سے نوچ کر کھائی تھی اسی جگہ موہ رہ کر کے آپ نوچتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ٹیک لگاتے قرآن پڑھتے تو آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوتا تھا دو بار ان کے ساتھ آپ نے دور کا مقابلہ کیا رودے کی حالت میں ہوتے تو آپ اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے تھے ہر دن اثر آباد اپنی ساری بیویوں کے پاس گھومتے ان کے حال احوال کو جانتے ان کی خبر لیتے اور رات میں جس کی باری ہوتی اس کے ساتھ رات گزارتے تھے کہا جاتے ہیں ہم مغرب سے خوشگوار ازدواجی زندگی کا ٹیکنک سیکھنے ہم اپنے نبی کو اسوا بنائیں اپنے نبی کے اسوا کے مطابق زندگی گداریں ہماری ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار گدرے گی نوے نمبر پر اور آخری نکتہ ہوگا غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعارف کرائیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے نبی نہیں صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ تمام جنہوں انس کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ساری انسانیت کی نجات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری میں ہے سب کے لیے آپ بھیجے گئے بری نادانی ہوگی بری نائنصافی ہوگی کہ ہم اس پیغام سے دنیا کو آگاہ نہ کرائیں جس سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہر شخص اپنے اپنے میدان میں یہ کام کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا تعرف کرا سکتا ہے جو لوگ الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا سے جرے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے چینل پر بات کریں پرنٹ میڈیا میں لکھیں رسائل و جلائد میں مدامین لکھیں آپ کی عظمت کو اجاگر کریں آپ کی رحمت کے پہلو کو بیان کریں آپ کے اخلاق اور شمائل پر روشنی ڈالیں اور جو لوگ سوشل میڈیا سے جرے ہوئے ہیں ان میں جو لوگ لکھنا جانتے ہیں وہ آپ کی صیرت پر پوشٹ نش کریں مختلف دبانوں میں تیار کی گئی سیرت کی کتابیں عام کریں ویڈیوز بنائیں آپ کی احادیث کو نش کریں دین کے جمالیاتی پہلو پر روشنی ڈالیں اسلام کی بیوٹیز بیان کریں اور جو لکھنا نہیں جانتے ہیں وہ آثینٹک پوسٹ کو شیئر کریں مناسب کومنٹس کریں اور ہر طرف اسے پھیلائیں کہ یہ بھی دعوت کا بہترین طریقہ ہے جو لوگ اصحابِ ثروت ہیں پیسہ والے ہیں وہ مختلف زبانوں میں سیرت کی کتابیں چھپوائیں آپ کی سیرت پر ویڈیوز بنوائیں آپ کی سیرت پر انعامی مقابلہ کھرائیں دعوتی مراکز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں ان کا ہیلپ کریں دینی بھائیوں اور بہنوں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اپنے نبی اپنے امام اور اپنے حبیب کی مدد کریں اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ گفتگو کی ہے تاکہ کسی کے لیے عذر باقی نہ رہے تو آئیے ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے آپ کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے اور آپ کی سیرت کو آپ کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عدا فرمائے وَسَلِّ اللہمَ لَنَبِيَّنَا محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَائِنَا محمد وَصَحْبِهِ اَجْمَائِنَا